کہ جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق میں وہ ناتے پڑتی ہیں اور ان کی محبت میں تلاوت کرتی ہیں ناتے کرتی ہیں یہ ان کا حکم ہے اگر ان چیزوں سے یہ بغاوت کریں گی کروڑ ناتے پڑیں سرکار راضی نہیں ہوں گے سرکار کے احکام پر عمل کریں گی تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہیں پھر نات پڑنے کا بھی فائدہ ہے پھر محفل ملاد کا بھی فائدہ ہے اور اگر جس طرح اب شروع ہو چکی ہیں اریانی فہاشی والی محفل نات عورتوں کی اور محفل ملاد تو یہ یعنی ایک شدید ترین وبال ہے ان کے لیے بھی اور معاشرے کے لیے بھی یہ ان عورتوں کو اور ایسے لوگ جو اس طرح کی ورائٹی لارہے ہیں انہیں کو خوف خدا رکھنا چاہیے یہ بالخصوص میں ناج القرآن والے اس طرح کے فتنوں کے دروازے کھولتے ہیں اور کھولتے ہی جا رہے ہیں اور پھر آگے جو ہے وہ اور بہت سے اپریشیٹ کرنے والے موجود ہوتے ہیں جو کہ اس طرح کی چیز کو سب آگے اخذ کر لیتے ہیں کبھی ان کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ کلچر کو اپناتے ہوئے ثقافتی انداز میں ملاد منایا جائے تو وہ ایک نیا کنجر خانہ ہوتا ہے کہ جس میں مرد عورت سب اکٹھے ہیں اور کہیں ڈان سو رہا ہے پھر تھوڑی سی نات بھی پڑی جا رہی ہے اور پھر کچھ باٹنا جا رہا ہے اور یہ ثقافتی انداز میں ملاد منایا جا رہا ہے تو یہ الٹا ہماری محفل ملاد کے خلاف ان لوگوں کا بہت بڑا حملہ ہے اور ایک ایسا موقع انگلی اٹھانے کا کہ جس کا پھر جواب دینا بڑا مشکل ہے یہ جو بے پردگی ہے اور یعنی ہے فواشی ہے نہایت اہم حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور یعنی فواشی کے خلاف حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ میمونہ و انتصاد جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ تھی وہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا رافلہ ہے کہ خوبصورت کپڑے پہن کے ٹہل کے چلنا یہ ہے رافلہ زیور یا کپڑے خوبصورت پہن کے ٹہل کے چلنا اگرچہ چیرہ ڈھانپا ہوا بھی ہو چیرہ ننگا ہو وہ تو ایک علیہ دا جرم ہے بال کھلے ہوں وہ علیہ دا جرم ہے پھر کپڑے نیم اوریاں ہو وہ علیہ دا جرم ہے یہ صورتحال ہے کہ کپڑے اگرچہ مکمل ہوں لیکن چلنے میں جذبہ نمائش ہے کہ وہ زینت میں رافلہ بنتی ہے بنتی کہاں ہے فی غیر اہلیہ جہاں اس کا اپنا گھر نہیں ہے غیر اہلیہ گلی ہے بازار ہے دکان ہے کوئی حال ہے کوئی محلہ ہے مسجد ہے کوئی جگہ ہے اپنے گھر سے ہٹ کے وہاں وہ زینت میں اپنے کپڑوں میں ٹہلتی ہے کماسہ لِظُلْمَتِ يومِ القیامَةِ لَا نُورَ لَهَا یہ سب کچھ اس کا ایک اندھیرہ ہے جس کو بظاہر وہ بڑا پسند کر رہی ہے اور انجائے کر رہی ہے اور لوگ اس کو دے کی خوش ہو رہے ہیں ان کے لیے بھی اور ان کے لیے اس اپنے کے لیے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی ظلمت ہے جس میں کوئی نور نہیں یعنی تاقید کے طور پر کہ فقط اندھیرہ ہے فقط اندھیرہ ہے یعنی یہ عورت اس طرح کی فیشن والی ہے یہ سب یعنی یہ اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہیں ان کو کوئی نور میسر نہیں نور کے لحاظ سے سرکار نے یہ پبندی لگائی کہ ان کا تحفظ ہو ان کو نور ملے اور اس نور کی بنیاد پر پھر قیامت کے دن بھی ان کے لیے نور ہو موسیقی موسیقی